بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَحْلُ الُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْتَهُ قَوْلِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد باد درود و سلام رید دے ذرات و زیادہ پانی دے کترات تو زیادہ آسمان دے ستاریاں تو زیادہ درختہ تو زیادہ درختہ دے پتیاں تو زیادہ پھلہ تو زیادہ بلکہ پھلہ دیاں تمام کلیاں تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر دو عالم حبیبِ خدا محبوبِ قبریاء ساری کائنات دے سردار امام السکلین خاجہِ بدر و حنین احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ بابرکات دے اوپر اللہ احکم الحاکمین ساڑھی سب دی طرف و نازل فرمائے آج اللہ تعالیٰ دی توفیق نار اس خطبہ جمعت المبارک دے اندر جو کہ آٹھ ستمبر دو ہزار تئیس دا بڑا اہم جمعہ انشاءاللہ الرحمن آج پاک نبی علیہ السلام دے فضائل و مناقب عظمت، رفت، شان مقام، بلندی اور عابدی نبوت جو عالمگیر نبوت ہے اس دے مختلف مقامات تو انشاءاللہ مناظر تسان حباب دے سامنے دکھائے جانگے اور اس مقام دے اس ٹاپک دے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی دعائے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سڑھے دے اتنا احسان عظیم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے سردار پیغمبر نو ساڑھا نبی بنایا ہے ساڑھا رسول بنایا ہے ساڑھے نصیبیں دی کیا ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توہیدوی اتا فرمائی پاک نبی علیہ السلام دی نبوت اور رسالت اور پھر دین دین اسلام اتا فرمایا قرآن اتا فرمایا اور صحابہ جیسے رہنما اتا فرمائے اللہ تعالیٰ دی بہت بے پناہ ساڑھے تے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات فرمائے کہ دینہ میں چو دین جمعیدہ سانو اتا فرمایا راتہ میں چو لیلہ تل قدر دی رات سانو اتا فرمائی کتابہ میں چو قرآن سانو اتا فرمایا بستی مکہ اور مدینہ میں سانو اتا فرمائی اور ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل دے اندر رب نے سانو اتا فرمائی اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا ساڑھے تے احسان ایک احسان نہیں بہت زیادہ اسنیاں نیمتہ نے اور انہا نیمتہ وچو ایک احسان عظیم ہے جو کہ پاک نبی علیہ السلام دی شکل دے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت دی رشد و حدایت کامیابی واسطے انبیادہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو شروع فرمایا حضرت آدم تو بعد آدم سانی جناب حضرت نو پیغمبر حضرت نو علیہ السلام تو بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام تو بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام تو بعد جناب حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام اور فرودری سحاک علیہ السلام اُنا تو با یقوب علیہ السلام یعنی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی نومی نبی بنایا ہے پھر نبی دے بیٹے نومی رب نے نبی بنایا ہے پھر اونا دے بیٹے نومی رب نے نبی بنایا ہے اللہ اکبر جس طرح کے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی اور اللہ تعالیٰ دے نبی جناب عبراہیم دے بیٹے حضرت عصحاق نبی حضرت عصحاق علیہ السلام دے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ اس طرح کر کے باپ اور بیٹے نمی نبی بنائے اللہ اکبر کبیرہ اس تو بعض سلسلہ آگے چلیا حضرت جناب موسیٰ قلیم اللہ حضرت یوسف پیغمبر نبی نے حضرت عیسیٰ پیغمبر نبی نے آخری اور پھر سب تو آخر دے اندر میرے ارطاڑے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام اللہ نے کیسا نبی بنایا جس طرح پہلے نبی کیا اس رہ دی نبوت آپ دی نبوت ہے جو میں کوئی ایک علاقے دا نبی ہے کوئی ایک بستی شہر دا نبی ہے کوئی ایک صوبے دا نبی ہے کوئی ایک جناب علاقے دا نبی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام نہ ایک بستی دا نبی بنایا نہ ایک علاقے دا نہ شہر دا نہ ایک تسیل دا نہ ایک زلے دا نہ ایک صوبے دا نہ پنجاں صوبے دا نہ دساں صوبے دا نہ ایک ریاست دا نہ ایک پورے ملک دا نہ پنجاں ملکاں دا نہ دساں ملکاں دا نہ ویاں ملکاں دا نہ پنجاں ملکاں دا نہ سو ملکاں دا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے پوری کائنات دا نبی اور رسول بنایا اللہ تعالیٰ دے قرآن دے اندر اس دی دلیل موجود ہے تو سی کہو گے جناب مشرق تو مغرب جمال شمال تو جنوب تک آپ دی حدود و قیود نے اور اس دی دلیل کیا ہے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائیے فرمایا میرے معبود پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو اپنی نبوت دے اندروں اپنی سچی تے سچی سونی زبان دے اندروں اعلان فرما دو قُل یا ایوہاں ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے معبود جی اپنی سونی زبان اعلان فرما دو کہ میں اللہ تعالیٰ نے میں محمد نوں کافی سارا حدود و قیود دا جناب رقبہ عطا فرما ہے اور رقبہ کتنا ہے اللہ پاک نے فرمایا قُل یا ایوہاں ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اللہ تعالیٰ نے میں پوری انسانیت دا نبی بنایا ہے اللہ دے نبی مشرق والیاں دے نبی بن کے آئے مغرب والیاں دے نبی بن کے آئے شمال والیاں دے نبی بن کے آئے جنوب والیاں دے نبی بن کے آئے آقا علیہ السلام پاکستانیاں دے نبی بن کے آئے انگلستان والیاں دے نبی بن کے آئے افریقہ اور امریکہ والیاں وہاں سے نبی بن کے آئے اٹریت جپان والیاں سے نبی بن کے آئے اللہ دے ماؤبوب علی صلاة و السلام جناب پوری انسانیت دے نبی بن کے آئے اللہ تعالی نے فرمایا میں توانا جناب انسانا دا نبی بنائے جنات دا نبی بنائے اور جڑا منے انہ دا نبی بنائے جڑا نام منے انہ دا نبی بنایا آقا عیسائیillas والوی نبی بن کے آئے میرے مصطفیہ یہیہودیاں دے وی نبی بن کے آئے اور جناب ہندویاں دے وی نبی بن کے آئے سکھاظ والوی عابدی نبو عددہ اعلان اور پیغامیں آقا بودھ مذہبہ دے بھی نبی بن کے آئے آتش پرستہ دے بھی نبی بن کے آئے جڑا مندہ اونا دے بھی نبی بن کے آئے جڑا نئی مندہ اونا دے بھی نبی بن کے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے معبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے معبوب علیہ السلام تو آڑی جناب تذکرہ اتنا میں بلاندھ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آڑی اب تذکرہ محبوب جی فضا دے اندر بھی ہوئے گا ہوا دے اندر بھی ہوئے گا خوشکی دے اندر بھی ہوئے گا تز تری دے اندر بھی ہوئے گا بر دے اندر بھی ہوئے گا بہر دے اندر بھی ہوئے گا فضا دے اندر بھی ہوئے گا ہوا دے اندر بھی ہوئے گا مشرق و مغرب دے اندر بھی ہوئے گا شمال و جنوب دے اندر ہوئے گا اے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے معبوب اللہ تعالیٰ نے توانو سارے جگدہ نبی بنا کے پیجے ہیں آقا علیہ السلام سارے جگدے نبی بن کے آئے نے اپنے سونے رب دے نبی بن کے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے معبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیسی ہیں فضیلتہ تا فرمائیاں نے آقا فرما دے رہے مہینے بردی مسافت تھے اگر میرا دشمن مہینہ سفر کر کے بندہ اتھے پہنچے اللہ میرا روبتے دب دبا اس مقامتی ادھے تک پہنچا دیں دیں اللہ اکبر اور دوسری خوبی اللہ دے معبوب علیہ السلام نے فرمایا ساری دی ساری زمین اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے وہی بھی صاف حیصہ دیکھو جا کے اتھے جناب مسجد قریب نہیں تے صاف حیصہ نو جناب دیکھ کے اتھے تسی نماز پڑھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین نو آپ لے واسطے مسجد بنا اللہ اکبر کبیرہ اور پھر نبی علیہ السلام واسطے تیسری خوبی اللہ نے مالِ غنیمت جنہ اللہ تعالیٰ نے آپ واسطے حلال قرار دے دیتا ہے اور چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے معبوب علیہ السلام میں ساری کائنادہ تو انہوں نبی اور رسول بنا کے پیجے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور پنجمی خوبی اے وے اللہ دے معبوب نے فرمایا سفارش دا قیامت دے دن اللہ نے حق میں محمد نو عطا فرما دیتا ہے اللہ دے معبوبی سفارشاں فرمان گئے اے حدیث ہے سیجل بخاری کتاب و صلاح دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے معبوب نو رب تعالیٰ نے ایسی ہیں جناب امتیازی حیثیتہ دنال عظمتہ اور شانہ دا مالک بنائے اس واسطے ختم نبوت بہت اہم تے بڑی وڈی دلیلیں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے معبوب کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیر میں تو انہوں پوری انسانی یدہ نبی بنائے جس جس مقامتے میں ربدی خدای ہوئے گی اس اس مقامتے تو عڈی مصطفی ہوئے گی جتے ازان پڑن والا معزن جڑے اللہ اکبر اور اشہادو اللہ الہ الا اللہ اے پڑے گا اس اس مقامتے اشہادو انہ محمد رسول اللہ بھی پڑے گا میرے معبوب جی اے ویکھو نا ازان دے اندر جتے میرا تذکرہ نار تو آڑا بھی تذکرہ تکبیر دا موقع آئے میرا تذکرہ تھے نار تو آڑا تذکرہ نماز دا موقع آئے پہلے میرا تذکرہ پھر تو آڑا تذکرہ نکاہ دا موقع آئے پہلے میرا تذکرہ پھر تو آڑا تذکرہ اور جنازے دا موقع آئے پہلے میرا تذکرہ پھر تو آڑا تذکرہ دعا دا موقع آئے پہلے تو آڑا پہلے میرا تذکرہ پھر تو اڑا تذکرہ یعنی کوئی ایسی مجلس نہیں کوئی ایسا مقام نہیں کوئی ایسا خطبہ جمعہ نہیں کوئی ایسی نماز نوافل یا سنتاں یا فرائزی نہیں جس مقام تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے تذکرے دین آر اپنے نبی دا تذکرہ نہ کیتا ہوئے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی چویاں کینٹے ہیں دے اندر پوری دنیا تے جس جس مقام تے میں نو جڑا بندہ رب کوئے گا اس مقام تے توانو مصطفیٰ تے رہنماوی کوئے گا اللہ اکبر کبیرہ ختم نبوت جناب دوسری دلیل آئیے قرآن پاک صورت احضاب اللہ پاک دا قرآن بائیس وان پارا اللہ پاک نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے مردان دے اندروں کسے دے باپ اگر مردان بچوں کسے دے باپ نہیں تھے پھر ہے کی نے فرمایا وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ اللہ دے رسول نے یا اللہ اس تو اگے کی بات ہے اللہ پاک نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور خاتم النَّبِيِّينَ میں نے آخری نبی بنا کے اللہ تعالی نے آپ نوپیج ہے اس عید دے اندر بڑے ہی مسئلے اللہ نے حل فرمائے نے نمبر ایک تھے کوئی جناب مرد ایسا نہیں کہ جیدے نبی پاک حقیقی باپ نے اگر حقیقی باپ ہندے تو شبہ پہ سکتا سی کہ نبی بن سکتا ہے کیونکہ جس طرح جنابِ حضرتِ عبراہیم دے بیٹے او نبی بنے نے جنابِ اسماعیل نبی بنے نے حضرتِ عیسیٰ آگھ پیغمبر نبی بنے نے او نہ دے بیٹے یعقوب نبی بنے نے اس طرح جنابِ حضرتِ جناب دہود پیغمبر نبی بنے نے حضرتِ دہودِ بیٹے حضرتِ سلیمان پیغمبر نبی بنے نے اللہ ہو اللہ اس طرح جناب لوگ سوچ زخص نیسان کہ جناب نبی پاک تو بعد بھی کوئی نبی ہے اللہ تعالیٰ نے اس واسطے بچپندے اندر ہی عطا کیتی ہوئی نبی پاک دی اولادِ نرینہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے معبود پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس دا نام میرے نبی نے جناب قاسم رکھے آئے اس قاسم دے نام تے نبی پاک دی کو نیت ابو القاسم جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا بیٹا رب نے عطا فرمایا اللہ دے معبوب علیہ السلام نے عبداللہ طیب طاہر جناب جناب دا نام ہے مشہور اللہ دے نبی نے ایم نام رکھے آ پھر جناب تیسرا بیٹا ہویا اللہ دے نبی نے نام ابراہیم رکھے آ لیکن بچپندے اندر اے ابراہیم پہلے بیٹے رب نے بچپندے اندر امانت دے کے واپس بولا لئی اللہ دے نبی دا دل رنجید دے نبی پاک دا دل جناب خون دے آن سو رو رہے ہیں اللہ دے نبی اپنے بیٹے آن دیاں میتانوں اپنی چوڑی دے اندر رکھے ہیں زارو کتار محبوب علیہ السلام رو رہے ہیں اکھا ویچوں آن سو جاری ہے اے ویکھو نیک بیٹا عمر اٹھارہ سال ہے اور ایتا نام ابراہیم ہے اے جہا تھاں دے ہوتے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے بیٹا ابراہیم جنہ ہے آخری سانس لے آئے اور سیو البخاری کھولو میرے معبوب نے اندر چکے آئے اور گود اندر ہی روح پرواز ہوگی یہ بیٹے دی اللہ ہو اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا بِ فِرَاقِ کَا یا عِبْرَاہیم لَا مَحَزُونُونَ اے پتر عبراہیم تیرے فراغ تیری جدائی نے تیری وفات نے آج تیرے بابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوانج ہے پریشان کر دیتا ہے غمگین کر دیتا ہے پتر تیری وفات ہے تیرے بابِ محمد یہ آنکھا ویچوں آنسو جاری نے لیکن میں ویلہ نہیں کرانگا شکوہ شکیت نہیں کرانگا میں نازیبہ الفاظ نہیں بولانگا اللہ ہو اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام سبت انار رو رہنے اللہ ایک ہی معاملہ ہے کاسم لے تو واپس کر لیا اللہ تو ابراہیم یا اللہ لے آدھے واپس کر لیا عبداللہ طیب طاہر تو واپس کر لیا اللہ وجہ کیے رب پاک نے فرمایا اے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نو تو آڑی ختم نبوت تو آڑی اولادوں زیادہ پیاری ہے تو آڑی ختم نبوت آتا آج میں نو تو آڑے ابراہیم اور عبداللہ طیب طاہر تیب جناب قاسم تو زیادہ پیار ہے اس واسے میں دے کے واپس کر لے رہے کہ تاکہ کل نو کوئے نہ کوئے کہ نبی ہو گئے یا نبی نے اللہ پاک نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا آَحَدٍ مِّرْ جَالِكُمْ ختمِ نبوتِ موقع تے قرآن نے کی بیان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ہُوَالَّذِي عَرْسَالَ رَسُولَهُ بِالْخُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ وَلَوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ کافرانو گالپا میں چنگی نہ لگ گئے مشرکانو پا میں ایک جگہ تے کافرون تے کتا جگہ تے مول مشرکون دے لفظنے اللہ ہو اللہ پا میں رائے نا نو کافران مشرکان بے ایمانا نو گالچنگی نہ لگ گئے پر رب پاک نے فرمایا اللہ دیو زادے جننے سارے عدیان دے اُتے میرے نبی دے دینِ اسلام نو غلب آتا فرما دیتا ہے دین غالبان واسطے آیا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ آئیے قرآن پاک دا چوتھا مقام چوتھی ختمِ نبوتِ دلیلتِ رب دا قرآن اور ایسی دلیلیں اٹھوس دلیلیں اتھینٹک دلیلیں اللہ تعالی نے مسئلے حل کر دیتے نے اللہ ہو اللہ قرآن پاک سورہ بکرہ دی ابتدا دے اندر مالکِ کائنات نے نبی پاک دی ختمِ نبوت دا کس طرح اعلان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے معبوب پیغمبر قرآن دیا ایتا پڑھ دے جاؤ سورہ بکرہ دی جیسے ابتدا ہوئی ہے چل دیا چل دیا اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل علیکہ وما انزل من قبلکہ وبل آخرت ہم یوکنون اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دا ہے فرمایا اہلِ ایمان دیا متقی بندے دیا علام تاکینے اہلِ ایمان تے پریزگاراں دیا علام تا اللہ علام تا اور فرستا اور جناب ہونا دیا نشانیاں بیان کر دیا کر دیا آخر دن در اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل علیکہ اہلِ ایمان بندے متقی بندے میرے محبوب تو آڑے تے ایمان لے اندے نے جو چیز اللہ نے تو آڑے تے نازل کی تی ہے وہ دیتے ایمان لے اندے نے والذین یؤمنون بما انزل علیکہ وما انزل من قبل اور تو آڑے تے نازل کرنوالی چیز اہل دیتے ایمان تو آڑے تو پہلی ہیں چیزہ نازل ہوئی ہیں حضرت آدم تے جناب وحیدی وحیدہ نزول ہویا حضرت نو تے وحیدہ نزول ہویا حضرت عبراہیم یعیہ زکریہ موسیٰ قلیم عیسیٰ روح اللہ تمام انبیاء اللہ پاک نے کتاب اور جناب وحیدہ سلسلہ جاری رکھے متقی بندہ اونا نو ہی مند عوضے تے وی ایمان رکھ دے اور اپنے پاک نبی علی سلام دی شریعت تے وی ایمان رکھ دے اور اگلی گل اللہ تعالی نے کمال کر دی تی پہلے تے ایمان نبی پاک تے ایمان تے نبی پاک تو بعد جنا ایمان جنا کوئی ہو دے تے ایمان اللہ نے گل مقا دی تی پہلی گل کی تی پھر نبی پاک دی گل کی تی اگر رب نے قیامت دی گل دی او مرضی یو او قادی یانی یو تو اڑے واس تے تنو اللہ حدیت دے مرتد نہ بڑو بے ایمان نہ بڑو میں دعا کرنا اور مینو خوشی ہو گی میں تنو دعوت فکر دی آج کل قیامت بڑا پشتاؤگے حتھان تے چک مار کے کھاؤگے اس دن رونا پشتانا تکرا مار ریا و و ویلہ قیامت دا کرنا بولو کسے کام اونا نئی کام اونا اس واسطے آج وقت ہے آج ٹیم ہے آؤ اللہ تعالی دے قرآن نو من لو اور جناب نبی علی السلام دا دامن کو اٹھ کے پکڑ لو انشاءاللہ برکتہ ہی برکتہ ہونگی رحمتہ ہی رحمتہ ہونگی میرا پیر محمد سونا آئے میرا پیر محمد سونا آئے سارے جگتوں ود من مون آئے میرا پیر محمد سونا آئے میرا پیر محمد سونا آئے سارے جگتوں ود من مون آئے جنا من یا نئی اونا رون آئے جنا منیا نہیں اونا رونائے اسا کلمہ نبی دا پڑے آئے پلا کوٹ کے سونے دا پڑے آئے اسا کلمہ نبی دا پڑے آئے پلا کوٹ کے سونے دا پڑے آئے سانو رنگ محمدی چڑے آئے ہون ہو رنہ رنگ چڑاؤن آئے سانو رنگ محمدی چڑے آئے ہون ہو رنہ رنگ چڑاؤن آئے میرا پیر محمد سون آئے سارے جگتوں ود من مون آئے اللہ اللہ میرے معبوب علیہ السلام سے رب نے قرآن نازل فرمایا اور ناڑی جناب حدیثیں صحیحہ سنیے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہنات دے لوگو میں اور قیامت اس طرح آیا جمیں دو انگلیاں نے آقا نے اشارہ فرمایا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جمیں دو انگلیاں کٹھیاں نے میں اور قیامت انجائیاں اس قرآن دی اے تمو نال میں لاؤ اور اے انگلیے نبی پاک دی اور نال قیامت ہے اے آقا نے تے نال قیامت ہے آقا جی حدیث دا مفہوم کی سمجھانا چان دے ہو مطلب دے مانا مفہوم تے تشریح کیے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے لوگو میں دسنا چاننا ہوا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میرے تو بعد قیامت آئے گی تیاریاں کر لو اس دن دا رونہ پشتانہ کسے کم نہیں آئے گا نبو عدے چور دروازے بند کر دو امام دی شکل دے اندر نبو عدہ کوئی دروازہ کھول دے کوئی کسے شکل دے اندر دروازہ کھول دے کسے نے کسے جناب اپنے پیر نو جناب نبی تو ودا دیتا ہے کسے نے کسے نے اپنے مرشد نو زاتی خود ساختہ بڑھائے انہوں نبی پاک دوں بڑھا دیتا ہے وہ اندر حدیث جان دی یہ تے جائے لیکن میرے مرشد دائے ہو کمیں میرے پیر دائے ہو کمیں میرے بڑے دائے ہو کمیں اسی آنے جناب ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نہ تھا اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نہ تھا اپنی چھڑی ساتھ اپنی تے گل کا تھا اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بیہار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامے لکھ گناگار بیڑا پار ہو گیا اللہ ہو اللہ میرے پاک نبی نے مختلف طریقیاں دے ناڑاکہ نے وضاحتاں فرما دی اور قرآن پاک دیکھ اور موقع میں عالی یوم اکملتو لکم دینکم و عطممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دین اللہ دے محبوب تے قرآن پاک دی جناب میدان ارفاتے اللہ دے نبی لی صلاة و السلام جناب دنیا تو جانوالے نے آخری نبی دیا آخری آخری گلنا تے جناب قرآن دیا ہے تھا اور آخری وئی ہے اللہ دے نبی جناب میدان ارفاتے اندر نے آقا اپنی سواری دے اوپر نے اور جناب جبریل ایت لے کے آئے نے آج کے دن اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے آج کے دن اللہ نے دین کی تکمیل کر دی ہے اللہ نے اپنی نعمتو لکم دینکم و عطممتو علیکم نعمتی اللہ نے اپنی نعمتو مکمل کر دیتا ہے و عطممتو لکم الاسلام دینکم جناب اس طرح کر کے دین دی تکمیل فرمائیے ہیں جو دوں جیڑی چیز مکمل ہوئے ایک پیالہ پانی دا جناب لبالا کناریاں تک پریا ہوئے وہ دے اندر بولو پان دی کوئی گنجائش رہی دی نہیں اللہ دے نبی دا دین مکمل ہے نبوت مکمل ہے رسالت مکمل ہے اے دے اندر کسے کسم دی جناب وعدہ کاٹا کرن دی کوئی گنجائش ہے نہیں جس طرح جناب تو آڑے جیب دے اندر ایک نوڈ سور پیدا ہے پائنسو یا ہزار دا نوڈ ہے وہ دے تے جناب قائد عظم محمد علی جناہ دی تصویر ہے وہ بندہ جناب ہے ایک بندہ دوسرا اٹھ دا ہے اس طرح دا ہی نوڈ تیار کر دا ہے لیکن وہ دے اتے حکومت دی پاس کر دا سٹیمپ نہیں لگی مور نہیں لگی حکومت دا وضع کر دا ہو نوٹ نہیں جاری کر دا ہو نوٹ نہیں اپنے کڑوں نے لکیرہ مکمل کی تیا ڈیزین مکمل کی تا لیکن سٹیمپ نہیں لگی اوہ حکومت وقت دی حکومت بولو اوہ نوٹ قبول ہے نہیں کر دی جو تو دنیا دے اس طرح دا دو نمبر نوٹ آوے اوہ قابل قبول نہیں کہ اچھی بولو دو نمبر نبوت جڑی رب نے جنہوں نبی نہیں بنایا اوہ نبوت قبول ہے نہیں ہو سکتی اس طرح جڑا رب نے دین نہیں ہوتا رہا بندہ کوئے تے عمل کر آتے میں نوٹ سواب مل جے گا اوہ چی بولو سواب ہو سکتا نہیں کیونکہ جو میں نوٹ جڑا ہے حکومت دا نہ ہوئے تے اپنے کو جالی نوٹ پر آکے بندہ چلان بھی کوشش کرے مقدمہ بھی اندیف بدنامہ زمانہ بھی اندیف اور جناب ہوتے تے کیس بھی اندیف نوٹ بھی نہیں چلتا اس طرح تیرا بنایا ہویا قانون ضابطہ نہیں چلے گا شریعت دستورت زابطہ میرے نبی دا چلے گا اللہ اکبر کبیرہ اس واسے میرے بھائیوں توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا اللہ دے معبود پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دے نے ایک دن جناب سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی تو رات دور کا پڑھ رہنے تو رات دور کا پڑھ رہنے اور جناب پاسا آبا بیٹھے نے تو قرآن تو رات دے ورک دی گردانی کر رہنے نبی لی سلام دی نظر پہیے آقا دا چیرہ گوسے نہ متغیر ہو گیا چیرہ بدل گیا نظرہ بھائیوں میرے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جناب صدیق فرما دے نے اے عمر پیارے آ کیا نبی پاک دا چیرہ نہیں ویندہ آقا گوسے دے نہ چیرہ تیور بدل چکے نے اللہ اللہ جنہوں میرے عمر نے ویکھیا پاک نبی آقا چیرہ گوسے دے اندر فوراں تو رات دور کا بند کیتا ہے اور میرے عمر فرما دے نے رضی تو باللہ ربم و بالاسلام دین واب محمد نبی میرے عمر فرما دے نے میرے عمر فرما دے اللہ میں تنوں رب من کے رازیاں میں اپنے نبینوں اپنا نبی من کے رازیاں اور دین ندین اسلام من کے رازیاں سنو میرے معبوب نے کی فرمایا اللہ دے نبی فرما دے نمر اے میرے سونے پیارے عمر اے تے تراد دور کا ہے تراد دور کا ہے تراد جناب موسیٰ قلیم اللہ تے نازل ہوئیے اے میرے عمر اے تراد دور کا ہے تراد دور کا اگر سہب تراد موسیٰ قلیم اللہ نبی جنہ ہے اوہی میری موجودگی دے اندر آ جائے اے میرے عمر اوہ دا چارہ نہیں چلے گا جب تک موسیٰ میرا کلمہ نہ پڑھ لوے گا اس واسطے نبی پاک دے موجودگی دے اندر حضرت ابراہیم کیوں نہ آ جان دے نبی پاک دے مرید بڑھنا سی جناب نو آ جان دے نبی پاک دے مرید بڑھنا سی حضرت یا یا آ جان دے آقا دے مرید بڑھنا سی موسیٰ قلیم اللہ آ جان دے آقا دا کلمہ پڑھنا سی جے نبیاں دی گال نہیں چل دی تے دار نہیں گڑھ دی تے پھر کائنات دے اہرے گہرے تے جناب اڑ لے پر لے بندے دی کس طرح مالی خولیہ دے مرید دی گال چل سک دیے اللہ اکبر قبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دے لہو کانا با دی نبی یون لکانا عمر رواہ ترمزی ترمزی دے اندر حدیثیں میرے آقا فرما دے نے اگر میرے تو بعد نبی کوئی آنا ہوں دا تے اللہ میرے عمر نو نبی بنا دے دا کیونکہ عمر دے اندر خوبیاں بڑیاں نے جناب امبیاء والیاں عمر مشورہ دے دے نے قرآن بند کے نازل ہو جاندہ ہے عمر نے بہت بطی یا چونتی قرآن دے اسے مقام نے ایتر مشورہ میرے عمر دے دے نے عرشان تو رب نے قرآن بنا کے اپنے نبی تے نازل فرما دیتا ہے اس واضح سے نے فرمایا میرے تو بعد نبی بن دے تے میرے عمر نبی بن دے کائنات دے لوگو اگر میرے ابو بکر نبی نہیں بنے اگر میرے عمر نبی نہیں بنے اگر میرے عثمان نبی نہیں بنے اگر میرے علی نبی نہیں بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیان دے بارے سنو اللہ اللہ نبی علی السلام جناب جس وقت تبوک دے مقامتے جارے نے اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا اے میرے علی جی تُسی مدینہ دے اندر میرے جانشین بڑھ کے پیچھے رہو اللہ اللہ تے میرے علی نے فرمایا گوڑ کے میرے نبی دی سواری دے اگے چلے گئے کہنے لگے آقا جی مدینے دے اندر بندہ دے ہے کوئی نہیں عورتہ یا بچے نے میری ڈیوٹی کدھر لا کے جا رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ میں نوے تھے کس وار سے ٹھہرا کے جا رہے ہو میرے پاک نبی نے فرمایا علی کیا تو اس گلتے راضی نہیں اللہ نے تیری تھے میری مثال انجدی بنائیے جی میں موسا تھے حارون دی رب نے مثال بنائیے اللہ تعالیٰ دے نبی نے اینا تے جناب اور بزارہ دے اندر اینی حدیث دا ٹوٹا پڑھنے والو اور خیانت کرنے والو خیانت نہ کریا کرو اگلہ عیسیٰ کی یہ حدیث دا میرے پاک نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی تی ہے نبوتی زبان بھی چون وضاحت ہوئی ہے اور مہک نامہ کا وضاحت خود نہیں کر رہے عرش والا آپ ہی کروا رہے ہیں رب نے فرمایا کہ قیدو علی تو آڈی میری مثال موسیٰ اور حرون دیئے کیونکہ دووے پائی سن تے دووے نبی سن حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ میری زبان تے اندر لکنت تے آڑے اللہ میری زبان میرا تعیید کرنوارا میرا وزیر مشیر اللہ میرا پائی حرون گل بڑی سوادی تے مٹھی تے بنا کے فسیل لسان کر لیں دے ہیں اے اللہ میرے نال وزیر ہی بنا دے رب پاک نے فرمایا موسیٰ فکر نہ کرو تو سام وزارت دا کے آئے کہ میں رب بھی نہیں چاہو تو آڈے پران ہوں میں تو آڈے نال نبی بنا دیتا ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا نبی بن گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے نیب ضرور ہو مثال او ضرور ہے لیکن لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی فرما گئے حادی لا نبی آبادی میرے تو بعد نبی کو ہی نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ نبو عطا دروازہ بند ہو گئے میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث سیل بخاری ان مسلم دے اندرو سنو میرے آقا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دے میری مثال انجدی مثال ہے جی میں کوئی بندہ ایک محل تعمیر کر دا ہے محل بنا کے بنا جناب بڑے آلی شان دروازے بھی محل دے لگ گئے کھڑکیاں بھی روشندان بھی لگ گئے اور نقشوں نے گاری دا ساری کم پایا تکمیل تک پہنچ گئے ہیں لوگوں دے نے محل دا جیزہ لیں دے نے محل نوو ویکھ دے نے لیکن محل دے اندر ایک اٹھ دی جگہ باقی رہن دیتی گئی ہے آقا فرما دے نے ویکھن والے بندے آن دے نے محل دے بڑا آلی شان ہے محل دے بڑا پیار ہے محل دے بڑا خوبصورت ہے لیکن کی وجہ ہے اٹھ دی جگہ باقی رہ گئی ہے میرے محبوب نے وضاحت دی انتہا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ دے نبی نے چوٹے نبوت دے دعوے داران دی زبانہ بند کر دیتی ہیں اللہ 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 دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس محل دی آخری اٹھ اللہ نے میں محمد رو بنایا اس تو بڑی وضاحت کی ہے اللہ دے محبوب تو بعد نبوت دا دروازہ بندے نبوت دا دروازہ قیامت تک واسطے بندے کوئی نبی قیامت دیا دیوارہ تک دوبارہ نبی نہیں بند سکتا حدیثِ طیبہ دے اندر آقا کریم کی فرما دے نے آپ فرما دے نے سلا سونا قضابونا دجالونا قربے قیامت تری بڑے بڑے سرگنے سردار اٹھ بینگے آکھنگے مہمی نبیاں مہمی نبیاں آقا فرما دے نے لیکن لا نبی آبادی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا کوئی نہیں ہونا سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے عبودی وفات تو بعد جبریل دا داخلہ بند ہو گیا ہے جبریل قیامت تک انہوں دوبارہ زمین تے نہیں آئے گا جبریل میں ہون میرے عبودی وفات ہو چکی ہے جبریل دا داخلہ ختم ہو گیا وہی لیکن ان والے جبریل نے لیکن مرزا قادیانی لئین اپنیاں کتاباں دے اندر لکھ دائے میرے تجڑا فرشتہ وہی لیکن دائے فرشتے دانا ٹیچی ٹیچی فرشتہ لیکن نبی پاک اور تمام انبیات جڑے نبی جڑے جناب فرشتہ وہی لے کے اندہ ہیں انہوں دا نام سید المرہ کا جبریل امین ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں مسئلہ ختم نبوت مسئلہ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے جی میں جناب ایک بندیدہ وجود ہے ایک بندیدہ جسم ہے جسم دے اندر دو ہاتھ بھی موجود نے جسم دے اندر دو پیر بھی موجود نے جسم دے اندر دو اکھاں بھی موجود نے جسم دے اندر دماغ بھی موجود ہے جسم دے اندر دل بھی موجود ہے اے سارا کچھ موجود ہے لیکن جسم دے اندر مین اٹی جڑی ہے انہوں ریڑ دی اٹیا کیا جاندہ ہے جڑی آئی تو شروع ہو کے تھلے لکھ تک جی دے دے مندہ کھلو کے چل دے پھر دے دوڑ دے کم کر دے اڈیٹ ٹوٹے جائے تھے بندہ کسے کامدہ نہیں بندے دا اکھاں جڑیاں نے وہ ہے ہی نبس لیکن جسم کسے کامدہ کسے کامدہ نہیں این جی مسئلہ ختم نبوت اگر اسلام دیوچوں مسئلہ ختم نبوت نو داغدار کر دیتا جائے آقا دی نبوت نو مشکوک کر دیتا جائے اور آقا جائے یہ تے وہ نبی ہے جی میں جسم جڑا ہے ہڈی ریڈ دی ہڈی تو بغیر نکارہ کسے کام نہیں این جی اسلام کھا لیے ہوتے نہیں کوئی ویلیوں نہیں لہٰذا کئی لوگ اندرے بے کھوجی ہوتے اپنیاں امارتاں دی ہوتے مرزہیاں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھے ہیں رب قعبہ دی قسمیں مرزہیاں دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے آقا نو نبی مرنا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اونا نے محمد تو مراد مرزا غلام آمد قادیانی مراد لے کوئی کلمہ مرزہی دا نہیں مرزہی دی اچھی بولا نماز قبول ہے نہیں مرزہی دا روزہ قبول ہے نہیں مرزہی اگر تواف بھی ہوتا تھے داخلہ ہی باندے نہ مکہ جا سکتا ہے نہ مدینہ جا سکتا ہے داخلہ باندے لیکن اگر کرب ہی لے تھے قبول ہے نہیں مرزہی قربانی اسلام ایتھیں نہیں کر سکتا پاکستان دے کسے جگہ تھے ممنوع ہے جرم ہے تے مرزہی کرب ہی لے تھے قبول ہے نہیں مرضی سجدے پہ کے روندہ روے تو ازا رونا قبول ہے صدقہ خیرات کرے لوکانو پیسے دے لوکانو یہ بچیاں دی شادی کرے تو قبول ہے نہیں اللہ قبول دی شرط کیے فرمایا جتھے میں نو رب من ہے وہ سے میرے مصطفیٰ نو اپنا رہبرت مصطفیٰ بھی نہ او در خلل واقعہ ہو سکتا ہے نہ ایدر خلل واقعہ ہو سکتا ہے اللہ ایک کی گالے وجہ کیے میرے نبی دا مقام کیا ہے شان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرے نبی دی عظمت شان تھوڑا جا میں جناب ایک اور انداز دے اندر بھی پیش کر دیا پیر میرے پیر دیا پیر میرے دیا تمہا پیر میرے دیا تمہا جگوچ پہیاں نے پیر میرے دیا تمہا جگوچ پہیاں نے حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیانے پیر میرے دیا تمہا پیر میرے دیا تمہا جگوچ پہیاں نے حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیانے سوڑا آیا تے مکے کل ہنے رینے سوڑا آیا تے مکے کل ہنے رینے نور واد دی چمکے آ سوڑا آیا تے مکے آ سوڑا آیا تے مکے آ کل ہنے رائے سوڑا آیا تے مکے آ کل ہنے رائے نور واد دی چمکے آ چار چو فیرائے حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیانے ساڑے اوتے رب دا فضل گنے رائے اہل ایمان اہل ایسلام او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں ساڑے اندر گلتیاں ہو سکتے ہیں ساڑے اندر عیب ہو سکتے ہیں ساڑے اندر گناہ ہو سکتے ہیں مسٹیک آتے خطاماں ہو سکتے ہیں لیکن رب کعبہ دی قسمیں اسیہ اپنے رب دینا شرک نہیں کر سکتے اپنے نبی دیناڑوی بولو رسالت وجوی شرک نہیں کر سکتے اللہ اکبر ساڑے اندر رب دا فضل گنے رائے ساڑے اندر عیب کوئی نہیں ساڑے مرشدی بچپنوی پاک ہے ساڑے مرشدی جوانوی پاک ہے ساڑے پیٹ دی جناب بڑا پاوی پاک ہے غلطی بھی کوئی نہیں چوٹ بھی کوئی نہیں خطا بھی کوئی نہیں کوئی داگ دبا بھی کوئی نہیں آقا علیہ السلام شکل دے بھی سونے اکل دے بھی سونے چال دے بھی سونے گفتار دے بھی سونے میرے مصطفیٰ وضو کرن تے سونے آقا دی زور بھی سونی میرے مصطفیٰ دی اثر بھی سونی مغرب دی شاہ بھی سونی تحجد بھی سونی عمرہ کرن تے سونہ حج کرن تے سونہ میرے مصطفیٰ صدقہ کرن تے سونہ آقا بدر دے جناب کمانڈر بن کے جانتے سونے آقا ہنین دے اندر جانتے سونے تبوک دے موکے دے جانتے سونے میرے مصطفیٰ مکہ دے اندر رہن تے سونے ہجرت کر کے غار دے اندر جانتے سونے غاروں نکلن مدینے دے راتے جانتے سونے مدینے دے اندر کبادی بستی دے اندر جانتے سونے بستے نبیلی تعمیر کرن تے سونے آقا علیہ السلام دنیا تے بھی سونے آج آپ نے حجرے دے اندر بھی سونے میرے مصطفیٰ علیہ السلام جس جگہ تے آکا دفن نے نا او سنو میرے مسلمان پائیو تے آن نال آکا نے اپنی زندگی دے اندر ماں ایشہ دے نال ایسو حجرے تے جنہ دے ٹکڑے دے اندر راڑ کے گلہ میں کیتی آنے ماں ایشہ دے نال کھانا میں تے پینہ میں راڑ کے کیتا ہے تاجتاں تے نفل بھی راج کے پڑے نے تے روے بھی نیا کائے حجرے دے اندر امت واسطے دعا ماں میں کیتی آنے حجرے ایشہ دے اندر اے او حجرے جدے پارے نبی پاک نے فرمایا ماں بئی نبی تی و ممبری روزہ تم میرے آزل جنہ کائنات دے اندر کوئی ٹکڑا جنت نہیں ہو سکتا لیکن آقا فرما دے رہے میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک اے جڑا ٹکڑا رب نے جنت بنا دیتا ہے جنت بنا دیتا ہے جنت بنا دیتا ہے اللہ ہو ایسا نبی لبکے تے لے ہو سانو تے لبن دی لوڑ اللہ ہو اکبر کبیرہ سانو کوئی ضرورت نہیں اللہ ہو اکبر سانو تے لبن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں اللہ نے چھنکے عطا فرما دیتا ہے آلہ تے نرالہ رب نے عطا فرما دیتا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ سانو ضرورت کوئی نہیں جدوں تے پیدا ہوئے آقا دی بیعت ہو چکی ہے انہوں اس بیعت نو توڑ کے کسے ہور دی بیعت دی بولو لوڑ نہیں لوڑ جو میں کلمے دے پہلے عرف دے ہوتے لفظ اللہ تے کوئی نکتہ نہیں الہ تے نکتہ کوئی نہیں اللہ مطلب کیے معنی کیے اللہ کی سمجھانا چاہتے ہو رب پاک نے فرمایا لوگو میں اپنی ربوبیت دے اندر بھی کلہ علوہیت دے اندر بھی کلہ اپنی شانے ربوبیت علوہیت دے اندر جمالات کمالات دے اندر کلہ وہاں میرا کوئی سانی نہیں نہ باپ میرا نہ بیٹا میرا نہ ساجیت نہ ہم پلا نہ برابری کرنے والا میں کلہ میرا کوئی شریک نہیں اللہ یہ تے سمجھ آگئی اللہ گیر بکھی ہے کلم داگلا عیسیٰ اللہ ہوتے تے لکھی ہے محمد اللہ ہوتے تے لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہوتے تے نکتہ کوئی نہیں لفظ رسول تے نکتہ کوئی نہیں اللہ پھر لفظ اللہ تے نکتہ اللہ پہلی تے سمجھا گی اگلی بھی گل سمجھا دے اللہ پاک نے فرمایا جویں میں شراکت تو پاکا بیٹا بھی کوئی نہیں بیٹی بھی کوئی نہیں بیوی بھی کوئی نہیں رشتہ داری بھی کوئی نہیں کوئی جناب نہ اونگوں دی نہ نیندوں دی نہ کوئی میرا ہم پلہ نہ ہم وزن نہ مشورے دی لوڑے میں اپنی ربو بیت علوہیت خوبیاں کلا ماں این جی میرا مصطفیٰ اپنیاں خوبیاں دے اندر اوہی کلہ اوہ داوی کوئی شریک میرے نبی داوی بولو کوئی شریک نئی نام اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں اللہ تعالی نے جناب کیسا اٹال فیصلہ فرما دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کیسے یہ خوبیاں دے مالک بن کے آئے نے اللہ 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 پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں گفور الرحیم میں کونہ گفور الرحیم میں تُسی رعوف الرحیم میں گفور الرحیم اللہ فرما دیتا ہے میں قادر قدیرہ محمد تُسی سراج منیر میں گفور الرحیم تُسی رعوف الرحیم میں قادر قدیرہ تُسی سراج منیر اللہ فرما دیتا ہے میں لاریبا محمد تُسی بے عیب رب فرما دیتا ہے میں رب تُسی شاہِ عرب میں رب تُسی شاہِ عرب میں ذل جلال رب پاک نے فرمایا ربو بیت میری ہوئے گی سنیا مصطفیٰی تو آڈی ہوئے گی خدایی میری ہوئے گی مصطفیٰی تو آڈی ہوئے گی رب تعالی نے فرمایا رب العالمین میں ہوں گا رحمت العالمین تسی ہوگے رب العالمین میں ایسا نبی ایسا رسول چھڑ کے پھر ایدھر ادھر دے نکمیا نکارینو تو نبی بنائیں مسیلمہ آیا واصل جنم ہو گیا اسود انسی واصل جنم ہو گیا تلائحہ واصل جنم ہو گیا مرزا لئین باد بخت جڑا ہندوستان دے اندر پیدا انوالا واصل جنم ہو گیا ساڑے کو ایک پادری صاحب آئے انہ نے جناب درست دیتا مسلمان ہو گئے مسلمان عالم دین آکھنے لگے اللہ دی قسمیں جی دی وجہ تو میں مسلمان ہویا میں برزہیاں دا پادری مرزہیاں دا عالم سا وجہ بیان کیتی کہ انہ نے وجہ کی کہنا میں جس وقت مرزا غلامہ محمد قادیانی دی کبرتے کھلوتا سا اندی گندی وہ تو بہت سمیل نہ ہوں دی سی جو میں دماغ پھٹ جڑ اللہ کبرتے لانتا برسار ہے لہٰذا آج بھی وقت ہے آجو چوٹے داوے دارانو چھڑ کے اپنے سونے سچے نبی دا دامن پکڑ رب باگ نے فرمایا رب العالمین میں ہوں وانگا رحمت اللہ العالمین تُس ہوں گے عبادت میری ہوئے گی اطاق تو آٹی ہوئے گی بخشش میری ہوئے گی بخشش میری توجہ میری طرف کرو بخشش میری ہوئے گی بخشش میری ہوئے گی سفارش میرے نبی دی ہوئے گی بخشش میری ہوئے گی سفارش میرے نبی دی ہوئے گی دین والا میں آن لینڈ والا میرا نبی ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا صفینہ بڑا میرے نبی دہ سینہ بڑا میرا صفینہ بڑا میرے نبی دہ سینہ بڑا اللہ تعالی نے فرمایا میں آتے او او نے میں آتے اے او نہیں یہ نبی نے او نبی نے اور رب نہیں ہو سکتے میں میں آتے اے اے انہیں اے او نہیں ہو سکتا تھے او اے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جڑا او نہیں تھے او اے نہیں یا اللہ وجہ کیے پھر فرق کیے اللہ پاک نے فرمایا فرق سننا اللہ پاک نے فرمایا محمد جڑے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے دے سارے اختیارات راج میرا اے میں راج والا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اے ختم نبوت دلیلہ غور دینا سمات فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میرے محبوب پیغمبر آخری نبی بن کے آئے نے جس طرح تسبید دانےوں دے نے بندہ پڑھ دا رہن دا ہے پڑھ دا آخر تے پہنچ دا ہے ایک بڑا وڈا میرا بن دا ہے جدے پتا چل جاندہ ہے میں اینہ پڑھ کے واپس ہی تھے آیا اے سارے نبی تسبید دانے نے اور جڑا وڈا میرا آپ جڑا وڈا مند کیا میرے مصطفیٰ رب دسنا چاندہ ہے بس بھئی بس سٹاپ آگے ہے بس کر دے بس کر دے سٹاپ آگے جو میں ٹرین چل دی نا اے تو چلی جناب سانگلے کھلوتی فیصل آباد کھلوتی ٹوبے کھلوتی اگے جناب چل دی چل دی ملتان بہاول پور چل دیا چل دیا حیدر آباد چل دیا چل دیا روڑی سکھر کراس کر دی کراچی تک پہنچی کراچی تو اگے جائے گی تے آخری سٹیشن تو بعد اگے بولو ٹرین جا سکتی جی اگے جانا سو پھر سمندر جی جانا سو پھر اورپا سے کسی این جی میرے نبی تو جڑا اگے چلن دی کوشش کرے گا اگے تے نہیں جائے گا جہنم میں ضرور جائے گا اس واسے میرے بھائیو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آقا فرما دے میرے پانچ نام نے کنے نام نے پانچ نام نے پانچ نام آقا خود فرما رہے ہیں میرے پانچ نام نے پہلا نام آپ نے کی فرمایا آنا محمد میں محمد جس طرح میرے محبوب دروازہ کھٹکان گے جنت دا آقا فرما انگے میں محمد آمین آدھا جایا میں محمد میں محمد آمین آدھا جایا اور جلدی کنڈا جنت کھولو اے وے کھو میں امت نال لے آیا میرے محبوب فرما دے نے آنا محمد کچھ ہی کہہ دو صل اللہ علیہ وسلم اے ساڑھے نبی نے اے ساڑھے رسول نے اے ختم نبوت تاج والے نے آنا محمد آنا احمد آپ نے فرمایا آنا ماہی میں ماہی ویاں ماہی دا مطلب کیے جناب شرک و بیدت نمیٹا دینے والا ماہی دا مطلب محمد آمین آمینہ کیے جیدی سب تو زیادہ طریف کیتی جائے آمدہ کی میں نے جیدی کائنات جندر سب تو زیادہ اللہ دی ہم دو سنا بیان کرے ماہی دا مانا کیے کفر و شرک نمیٹا دینے والا اللہ دے نبی نے فرمایا آنا حاشر اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ میرے قدمات ساری دنیا نوے کٹھے ہاں فرمائے گا اس وحسے حاشر فرمایا اور آپ نے فرمایا آنا آقبون اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میں آقبا آقب دی تشریح نبی پاک نے خود بیان فرمائی ہے آقا فرما دے نے آقبون دہی ہوئے کہ جیدے تو بعد کوئی ہور نبی نہ آسکے اللہ دے نبی آخری نبی نے آپ تو بعد کوئی نبی نبوت ادروازہ جڑا کھولے گا جہنم دے اندر جا گی رہے گا اللہ اکبر کبیرہ اور جناب الحمدللہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نبوت دے دعوے دار دا تعاقب کیتا اور جناب مسیلمہ نو واصل جہنم کیتا مسیلمہ دے جناب بدے مقابل جس وقت ایک بندہ ہے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ بڑی جناب کمال دیتے دیلنو حیلہ دینو والی بات ہے توجہ میری طرف کرے آجے اللہ اکبر جس وقت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ مسیلمہ دے کڑ پہنچے نے آخر لگے مسیلمہ نبی پاک دی دعوت لے کے انقبول کر لے مسیلمہ دے حبیب ایتے منو دا سنا کہ نبی پاک جڑے محمد بن عبداللہ نے انہوں نے بارے کی خیالیں آخر لگے بالکل اللہ دے سچے نبی نے آخر لگا پھر میرے بارے کی خیالیں محمد نبوہ دا دعوت دارا مینو ہی آخر نبی جناب حبیب فرما دے نے اے مسیلمہ میرے کانو سن دے ہی نہیں کرنا دے آواز ہی نہیں آئی تو کی کہہ رہے ہیں پھر آخر لگا اچھا دوبارہ پوچھنا دس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کی خیالیں آخر لگے مسیلمہ نو حبیب فرما دے نے آخری نبی نے اللہ دے سچے نبی نے میں انہوں نے اپنا نبی مان چکے آوام اچھا میرے بارے دس مسیلمہ میں مسیلمہ میرے بارے دس کہ میں کیسا آوام آخر لگے کن سن دے نہیں کنہ میں جواز ہی نہیں آئی پھر گس آیا لال پیلا ہو گیا پھر تیسری مرتبہ ہوئی سوال تے پھر جواب آخر لگا حکم گسے دے اندر آکے جناب جلادہ انہوں بولایا آخر لگا اس طرح کرو حبیب دائیتوں راک کے ہاتھ کٹ دو ہاتھ کٹ دیتا ہے توجہ کرنا تے جناب میں تسی کے دنیا دے اندر رہے آئی اسی دے اپنے کمہ تو بار نہیں نکل دے اوہ تھی گرکو کے رہ گیا چند نوٹاں دی خاطر توکھے دا سودا کر رہے ہیں فراد دا سودا کر رہے ہیں کبر روی فروخت کر دیتا ہے حشر روی ویچ دیتا ہے اینا چند توکھے دے چوٹ بول بول کے نوٹاں تے سود دے پیسے آ دے مگر تباہی ہوگی ساڑھی بربادی ہوگی رب کا بادی قسم ہے آئے آؤ ختمِ نبوتہ دامن کس نے پکڑنا ہے کن نے زمارنا ہے حبیب رضی اللہ تعالی ہاتھ کٹ دیتا گیا ہے خوندے فوارے نکلنے مسلمان دے دس خوندے سزا ملیا ہاتھ کٹ چکے دس میرے بارے کی خیالیں آن دے رہے ہاتھ کٹ دیتا ہی اوہی اعلان ہے میرے نبی سچے تھے آخری نبی نے تو کوئی نہیں تیری تیواز ہی میں سنن دا نہیں پیا آکھنے لگا اچھا جلاد نوہ کھائی تھو رکھ کے دے بازو کٹ دے بازو کٹ دیتا گیا پھر دوسرا کٹ دیتا گیا پھر آکھنے لگا ہون زبان کٹ کہ انہوں کٹ دیتا جائے وہ بھی کٹ دیتی گئی آن دے ہون دس حبیب بن زید تیرا کی خیالیں نبی پاک دے بارے تیز جناب اشارے نہ دینے لیکن اللہ دے نبی دا پروانا سجا ختم نبوت عالم بردار جناب وہ کس طرح گھٹے ہیں خون اپنی جانتے پیش کر دیتی ہیں لیکن ختم نبوت آنچ نہیں آن دیتی ہیں اللہ ہو اللہ اس طرح کئی کافر آن دینے نبی پاک علی صلاة والسلام خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ کافر جنہیں قید کیتا سی نا آن دا اس طرح کرو خبیب کدھی تو یہ سوچے ہیں کہ کاش میری جگہ دے میرے نبیوں دے انہوں صدا مل دیتے جناب خبیب آن دینے وہ ظالمان لینہ بد بختا میں تے اپنا آپ کٹوا دیا گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاما گا لیکن میں اپنے نبی نوں کنڈا بھی چوبے گوارہ نہیں کر سکتا میں گوارہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا یہ صحابہ کا ایمان ہے یہ انہ دی محبت ہے میرے ابو بکر دی محبت ہے جنہیں مسیلما نوں جناب واصل جہنم کیتا کوئی صحابی تے سوال ہے کہ نبی نام بڑھ سکیا تھے انہیں پاگل پڑھنا سی دعا کرو اللہ تو انہوں نبی پاگ دی ختم نبوت مبارک ہو اللہ 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 تعالی نے سانو اپنا نبیت آ فرمایا ہے دیکھو نا پہلے نبی نوں ایک تاج حضرتے ابراہیم دا ایک تاج حضرتے آدم دا ایک تاج حضرتے یا یا ذکریہ دا ایک تاج جناب موسی دا ایک تاج جناب دا ایک تاج جناب سلیمان دا ایک تاج سارے نبیاں دے سیرتے ایک 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 نبوت دا تاج رکھے اللہ تعالی نے فرمایا میرے معبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دا ایک ایک تاجے تھے تو آڑے دو تاج یا اللہ ہو کہا دے سارے نبی تھے ایک ایک تاج لے کے رب نے فرمایا ایک تاج او ہوئی نبوت والا دوسرا ختم نبوت والا اللہ ہو اللہ ایسے نبی نے چھڑ گئے یار تسی ایکٹنا دیا نکلا کرو اور جناب ڈرامے تے فلمان دے اگر کافران دیا نکلا کرو او نہ دی کٹنگ بناو او نہ ورگے جناب شکلان بناو تے شرم نہیں ہوں دی دوب مرندہ مقام نہیں اگر ایسے آلہ تے موت آگی تے کیڑے کھاتے جا مانگے آج وقت ہے وہ اپنے نبی ویسی شکل بناو نبی علیہ السلام نے جمیں کیتا اوہیں کرو جمیں کھانا کھاتا جمیں چلے آقا جمیں بیٹھے جمیں نماز پڑھی جمیں وضو کیتا جمیں جہاد کیتا اوہیں اوہیں تسی کر دے جاؤ رب نے فرمایا نکل میرے نبی دی تسی کر دے جاؤ تے رحمتہ میں برساندہ رحمتہ میں برساندہ جانا گناہ معاف کردہ جا مانگا میرے نبی دی غلامی تسی اختیار کرو گناہ میں معاف کر دیا گیا جنت بھی دے دیا گا تے راضی بھی ہو جاؤ آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالم